اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورة تاہہ سورة نمبر بیس میں آیت نمبر بیالیس سے آیت نمبر چھہتر تک پائیں تیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذْحَبْاَنْ تَوَا خُوكَ بِآَيَاتِ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ تُو اور تیرہ بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا اِذْحَبَا إِلَا فِرْعَوْنَ إِنَّهُ تَغَا تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيَّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَا چنانچہ تم دونوں اس سے نرم بات کہنا شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَا ان دونوں نے کہا اے ہماری رب بے شک ہم تو ڈڑتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّنِي مَعَكُمَا عَسْمَا وَعَرَا اس نے فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا تم دونوں مڈروا بلا شبہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں میں سنتا اور دیکھتا ہوں فَأَتِيَاهُ فَقُولَ إِنَّا رَسُولَ رَبِّكُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَبْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبَعَ الْهُدَى لہٰذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں چنانچہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج اور انہیں مت ستا یقینا ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں اور جو ہدایت کی اتباع کرے اس پر سلامتی ہے بلا شبہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ یقینا اس پر عذاب ہے جو حق کی تقزیب کرے اور پھر جائے فَمَا رَبُكُمَا يَا مُوسَى پھر ان نے کہا اے موسیٰ پس تم دونوں کا رب کون ہے قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْتَى كُلَّ شَيِّن خَلْقَهُ ثُمَّ حَدَى موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کے شکل و صورت دی پھر ہدایت دی قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى فِرَوْنَنَے کہا پس اگلی امتوں کا کیا حال ہے قَالَ عِلْمُهَا اِنْدَ رَبِّ فِي كِتَاب موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے اَلَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَصَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُولًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے چلنے کے لئے اس میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے کئی اقسام کی مختلف نباتات نکالی تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ بے شک اس میں اقل مندوں کے لئے بہت سے نشانیاں ہیں ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے اور بلا شبہ ہم نے اس فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دی پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اسی لئے آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دے چنانچہ ہم تیرے پاس اس جیسا جادو لائیں گے لہٰذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تو ایک ہموار جگہ میں اس موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ زینت یعنی جشن کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ایک اٹھا کیے جائیں چنانچہ فرعون محل میں واپس آیا پھر اپنی ساری چالیں جمع کی پھر میدان میں آ گیا موسیٰ نے ان سے کہا تمہارے لئے ہلاکت ہو تم اللہ پر جھوٹ نہ گڑو ورنہ وہ عذاب سے تمہیں تباہ کر دے گا اور جس نے جھوٹ گڑھا یقینا وہ ناکام رہا پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں باہم اختلاف کیا اور رازداری سے مشورہ کیا وہ بولے بلا شبہ یہ دونوں صرف جادوگر ہی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارا امدہ نظام لے جائیں یعنی تباہ و برباد کر دیں لہذا اپنی تدبیریں پختہ کر لو پھر سب بات کر آ جاؤ اور بلا شبہ جو آج غالب رہا وہ کامیاب ٹھارا ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ہی ہو پہلے ڈالنے والے اس موسیٰ نے کہا بلکہ تمہیں ڈالو پھر ناگہا ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاتھیاں بلا شبہ دوڑ رہی ہیں فَأَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰا پھر موسیٰ نے اپنے نفس میں خوف محسوس کیا ہم نے کہا خوف نہ کھا بے شک تو ہی غالب رہے گا اور جو لاتھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہیں اسے ڈال دے وہ اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے بس انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ جادوگر کا کرتب ہے اور جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَىٰ چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرِ فَلَا وَقَطِّئًا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلَا أَصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُعِ النَّقْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابٌ وَأَبْقَى فِرَونَ نے کہا کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے یقیناً یہ تمہارا بڑا ہی تو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا لہٰذا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں ایک دوسرے کی مخالف سمتوں سے ضرور کٹواؤں گا اور تمہیں خجور کے تنوں پر ضرور سولی دوں گا اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے قَالُوا لَنَّوْسِرَكَلَا مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيَّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقْزِ مَا أَنْتَقَاضِ اِنَّمَا تَقْزِ حَاظِهِ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وہ کہنے لگے ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا بس تو جو کچھ کر سکتا ہے کر گزر بس تو تو اس دنیاوی زندگی ہی کا فیصلہ کرے گا اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَائَانَا بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمیں بخش دے ہماری خطائیں اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا اور اللہ بہت بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا تو یقیناً اس کے لئے جہنم ہے جس میں نہ تو وہ مرے گا اور نہ جئے گا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَائِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى اور جو اس کے حضور مومن بن کر حاضر ہوگا جبکہ اس نے نیک عمل کیے ہو تو انہی لوگوں کے لئے درجے بلند ہیں جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّا یعنی صدا رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہر جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی اس کا بدلہ ہے جو گناہوں سے پاک ہوا ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورتاہہ سورہ نمبر بیس میں آیت نمبر بیالیس سے آیت نمبر چھہتر تک پینتیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اس کا خلاصہ کو یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو نصیحت کی اور دعوت و تبلیغ کا طریقہ سکھایا کہا وہاں جائیے تو نرم گفتگو کیجئے اور آپ کو گھبرانا نہیں ہے وہاں پہنچئے وہاں پہنچنے کے بعد فرعون کے دربار میں فرعون کے ساتھ مقالمہ ہوا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی ایک اللہ کی طرف بلایا فرعون نے بھی سوالات کیے پوچھا تم دونوں کا رب کون ہے یعنی پہلے ہی پوچھ لیا تم دونوں کا رب کون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو اللہ جانتا ہی نہیں تھا وہ اپنے آپ کو مابوس سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو رب کہتا تھا اس لئے اب سوال کیا کہ تم دونوں کا یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کا رب کون ہے پھر اس کے بعد کئی اور سوالات کی ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ ابھی تفصیل میں ہم لیں گے اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہی اللہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر راستے بنا دئیے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیا پھر زمین کے بارے میں کہا کہ ہم نے تم لوگوں کو اس سے پیدا کیا اور اسی میں تم لوگ جانے والے ہو اور دوبارہ اللہ تعالیٰ مٹی ہی سے تم لوگوں کو اٹھائے گا پھر اس کے بعد فرعون نے جشن والا دن چنا تاکہ لوگ جشن کی دن جمع ہو جائیں اکٹھا ہو جائیں اور سب لوگ موجود ہوں اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ کون حق پر ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور جادوگروں کے درمیان یہ مقابلہ ہوا جادوگروں نے جب حقیقت دیکھی تو سجدے میں گر گئے اور ایک اللہ پر ایمان لے آئے جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کا اور حارن علیہ السلام کا رب ہے اور سب کا رب ہے پھر اس کے بعد فرعون کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ فرعون نے جادوگروں سے کہا اچھا تمہارے بڑے جادوگر نے تم کو سکھایا ہے میں تم کو سولی پلٹکا دوں گا میں تجھ کو تکلیف دوں گا آپ غور کر لیجئے دیکھئے کہ یہی جادوگر جب آئے تھے میدان میں تو یہ کہا تھا دوسری اور آئتوں میں ہیں کہ اگر ہم مقابلہ جیت جائیں تو ہم کو کیا ملے گا ارے بہت انامات ملیں گے تم خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے پہلے انام کے لالچ میں تھے اب سخت عذاب بھی ملا تو ڈرے نہیں اور فرعون وقت سے کہا کہ آپ دنیا ہی میں ہم کو سزا دے سکتے ہیں ہم تو ایمان لائے اپنے رب پر اور آپ نے ہی ہم کو مجبور کیا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے اور جو نیک ہیں پھر اس کے بعد یہ بھی ذکر کیا جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دے گا تو یہ مختصر خلاصہ تھا اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر بیالیس سے چوالیس کے درمیان غور کیجئے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس نشانیوں کے ساتھ جانے کا حکم ہو رہا ہے کہ آپ جائیے اِذْحَبْ اَن تَوَا خُوْكَ بِعَيَاتِوَ لَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ آپ جائیے اور آپ کے بھائی جائیں نشانی لے کر اور میری یاد سے غافل نہ رہنا سستی نہ کرنا یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا ہے تو یاد کا تذکرہ ہو رہا ہے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ میری یاد میں سستی نہ کرنا آپ غور کر لیجئے دعوت و تبلیغ کا جب کام ہو تو ہمیشہ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کا اور زیادہ یاد کریں ویسے بھی ہمیشہ یاد کرنا ہے لیکن جب ہم کسی کو سمجھانے کے لئے جائیں خاص طور پر سخت لوگوں کو سمجھانے کے لئے جائیں اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دے اے اللہ صحیح سمجھ اتا فرما تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے ہم اور آپ بات جو ہے وہ کانوں تک پہنچا سکتے ہیں دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے اس لئے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کہا گیا کہ آپ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو آپ اللہ کی یاد میں سستی نہ کریں پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا اور تم دونوں اس سے نرم گفتگو کرنا اب غور کیجئے فیرون ظالم ہے اپنے وقت کا اپنے آپ کو رب کہتا ہے اپنے آپ کو معبود کہتا ہے اور کہتا ہے انا ربکم اللہ میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے کس پیارے انداز میں سمجھایا کتنا ظالم بادشاہ سرکش بادشاہ جب آپ دونوں گفتگو کریں گے تو پیارے انداز میں گفتگو کریں گے اور نرم گفتگو کریں گے تو دعوت و تبلیغ یعنی لوگوں کو سمجھانا ایک اللہ کی طرف بلانا صحیح بات بتانا پیارے انداز میں ہونا چاہیے اگر سختی کریں گے تو ریزلٹ نہیں نکلے گا جتنے پیارے انداز سے بات رکھیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی ڈر جائے اور نصیت حاصل کر لے اور اس کو کچھ فائدہ ہو جائے اس لئے سخت سے سخت آدمی کے پاس بھی جانا ہو تو نرم گفتگو کرنی ہے کیونکہ دلوں میں اتارنے والا اللہ ہے ہو سکتا ہے نرم گفتگو کی ذریعے اس کو کچھ فائدہ حاصل ہو جائے اس لئے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اہم بات یہ بتائی گئی نرم گفتگو کرنی ہے پیارے انداز میں بات کرنا ہے سختی سے کچھ نہیں ہوتا آج کل ہوتا کیا ہے کسی کو سمجھانے کے لئے چلیں تو سامپ کو مارنے کا مسئلہ ہوا تو ہماری لاتھی بھی ٹوٹ جاتی اور سامپ بھی نہیں مرتا انداز یہ ہونا چاہیے کہ سامپ بھی مر جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نرم دل ہے زبان کی بھی پیارے ہیں اور دل کے بھی بڑے نرم ہیں وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ سورہ علی بران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو انسٹھ فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ آپ اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لئے نرم ہیں اگر آپ سخت ہوتے زبان کے اور دل کے بھی سخت ہوتے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے تو زبان کے اندر بھی نرمی ہو اور دل کے اندر بھی نرمی ہو اگر یہ چیز ہے تو لوگ قریب آتے ہیں آپ دیکھئے کہا جاتا ہے کہ ان کے بول بہت میٹھے ہیں اس لئے آواز میں بھی جادو ہے کس طریقے سے لوگ جادو کر دیتے ہیں تو اپنی آواز کے ذریعے بھی جادو کرتے ہیں اور دل موح لیتے ہیں اپنے انداز میں ڈھال لیتے ہیں اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں تو پیارا انداز ہونا چاہیے اس لئے آپ ایک آیت میں غور کیجئے دعوت و تولیق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا اُدعُ الٰہ سبیل ربکا بالحکمہ سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر اکسو پچیس آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اچھی نصیت کے ساتھ اور بہترین بحث و مباحثہ کے ساتھ تو انداز بہت پیارا ہونا چاہیے تاکہ وہ چیز لوگوں کے لئے آسان ہو اور آرام سے وہ اس چیز کو قبول کر لے اللہ نے اگر سینہ کھولا اسلام کے لئے تو وہ قبول کر لے گا اور اگر ایسا نہیں تو کم سے کم آدمی یہ تو سمجھے گا کہ بھئی سامنے والے نے بہت پیارے انداز میں بات کی ہے آگے یہ ذکر ہے آیت نمبر 45 اور 49 کے اندر کہ موسیٰ اور حارون جو فرعون کے پاس گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو وہ ہم پر سختی کر دے اور ڈر کیوں لگا موسیٰ علیہ السلام کو ڈر اس لئے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون کے قبیلے کا ایک آدمی مارا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام دس سال تک مصر سے باہر تھے پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون کے دربارے میں ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام پر بڑا احسان ہے فرعون کا موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو گھورا رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر سختی کر دے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دلائی اور کہا آپ دونوں گھبرائی نہیں بے شک میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں آپ غور کیجئے جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اللہ ساتھ میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے آپ ایک آیت پر غور کریں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سرسٹ اے رسول جو چیز آپ کے اوپر اتاری گئی ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اور اگر آپ نے پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا تو دعوت و تبلیغ کا کام ایک اللہ کی طرح بلانے کا کام نیکی کی طرح بلانے کا کام گرائیوں سے روکنے کا کام یہ اللہ کا حکم ہے یہ کام کرنا ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اس لئے کہا کہ آپ گھورائیے نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں کیسے اللہ ساتھ میں ہے اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے ہم اور آپ کوئی تشبیح نہیں بیان کر سکتے بلکل نہیں جیسا اللہ کے لئے لائق ہے ویسے اللہ ساتھ میں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے سرہ قحہ سرہ نمبر 20 آیت نمبر 5 الرحمن عرش استواء رحمان عرش پر مستوی ہے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون نے چند سوالات کیے پہلے ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سلامتی ہے اس پر جو ہدایت کو قبول کر لے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ غیر مسلموں کے درمیان اگر پہنچے جو ایمان والے نہیں ہیں تو ایسا سلام کا تذکرہ آیا کہ سلامتی ہے اس پر جس نے ہدایت کو قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام جو خطوط لکھے تو ایسے ہی سلام لکھوایا آپ ایک حدیث بغور کیجئے سعی بخاری کتاب بدلوہی کتاب نمبر ایک حدیث نمبر سات بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبداللہ ورسوله الہ حرق عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے یہ خط ان کی طرف سے ہے حرقل کے نام جو بڑا بادشاہ ہے سلامتی ہے اس پر جس نے ہدایت کو قبول کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے نام اس طریقے سے سلام بھیجوایا پھر آگے یہ ذکر ہے کہ جو بات کو مان لے وہ فائدے میں ہیں اگر نہیں مانے گا تو خود اس کا نقصان ہونے والا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کی جو گفتگو ہوئی وہ تذکرہ ہو رہا آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 52 تو خوابن کے درمیان غور کیجئے فَمَا رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ تو کہا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو سیدھا راستہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو صحیح شکل و صورت دی اور اس کو سیدھا راستہ دکھایا اس کا مطلب یہ ہے جو جس چیز کے لئے لائق تھا وہ چیز عطا کیا اللہ نے انسان کے لئے جو لائق ہے وہ چیز عطا کی جانور کے لئے جو لائق ہے وہ چیز عطا کی پرندوں کے لئے جو لائق ہے وہ چیز عطا کی ایسا نہیں ہے کہ پرندوں کا پر انسان میں لگا دیا انسانوں کا ہاتھ جانوروں میں لگا دیا نہیں جو جس کے لئے لائق تھا جو مناسب تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ دیا اور اس طریقے سے اس کو راہ دکھائی کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہاتھی ہے تو اس کے اعتبار سے انتظام ہے چوٹی ہے تو اس کے کھانے پینے کے اعتبار سے انتظام ہے پھر اسی طرح انسان ہے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا تو جس کے لیے جس طریقے سے مناسب ہے اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ دکھایا اور اس کے لیے وہ انتظام کیا ہے اللہ نے تو اسی کا معنی ہے راہ سمجھائی اللہ نے راستہ دکھایا پھر اون نے جب پوچھا کون ہے رب تو کہا لا یزل ربی ولا ینسا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے رب نہ بھولتا ہے اور نہ سیدھے راستے سے بھٹکتا ہے اور نہ رب ایسی کوئی بات کرتا ہے جو بھٹکی ہوئی ہو تو میرا رب ہر چیز کو جاننے والا ہے پھر اس کے بعد فرعون نے یہ پوچھا جو پرانے لوگ گزر گئے ان کا کیا ہوگا کہا پرانے لوگ جو گزر گئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو لکھ رکھا ہے وہ بات صحیح ہے اللہ اپنے بات سے نہ ادھر ادھر جاتا ہے نہ مکڑتا ہے نہ اللہ کسی چیز کو بھولتا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکر ہے اللہ کون ہے جس نے زمین کو بچھا دیا اللہ کون ہے جو بارش نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں پھر اس کے بعد مٹی کے بارے میں آیا مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْحَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا کہ مٹی کے ذریعے ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا پھر مٹی ہی میں لوٹائیں گے اور دوبارہ مٹی سے اٹھائیں گے اس آیت کے بارے میں اپنے درمیان یہ مشہور ہے کہ جب ہم اور آپ مٹی ڈالنے کیلئے جاتے ہیں مئیت پر مٹی ڈالتے ہیں مٹی دیتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں یہ روایت ضعیف روایت ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے ہاں بے گیر یہ آیت پڑھے ہوئے مٹی ڈالنے والی روایت صحیح ہے ایک روایت ہے سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز کتاب نمبر چھے باب نمبر چھوالیس حدیث نمبر ایک ہزار پانس سو پینسٹھ ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ أَلَىٰ جَنَازَهِ سُمَّا أَتَا قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَسَا عَلَيْهِ مِن قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاسً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی پھر آپ میت کے قبر کے پاس آئے اور مٹی کی تین لپیں ڈالی تین مرتبہ آپ نے مٹی ڈالی لیکن یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تو ہم اور آپ جب مٹی ڈالیں تو یہ آیت نہیں پڑھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے یہ آیت پڑھ کر مٹی ڈالنے کا ثبوت نہیں ملتا جو روایت ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے پھر آگے آیت نمبر 57 سے 69 کے درمیان غور کیجئے فرعون نے موجزات کو جادو قرار دیا کہا یہ جادو ہے پھر اس کے بعد جشن والے دن اکٹھا ہونے کی بات ہوئی تاکہ لوگوں کے سامنے بات واضح ہو جائے اس کے بعد فرعون نے جادوگروں کو بلایا تمام جادوگر جمع ہوئے کئی اور آیتوں میں ہیں کئی اور صورتوں کے اندر ہے کہ جب جادوگر جمع ہوئے تو ان لوگوں نے یہ کہا ہم کو کیا انام ملے گا اگر ہم جیت جائیں گے تو تو فرعون نے یہ کہا ہم تو انام دیں گے ہی اور خاص لوگوں میں تم کو بنا دیں گے پھر اس کے بعد جب سب لوگ جمع ہو گئے فرعون نے اس لئے جمع کیا تاکہ لوگ ڈر جائیں سب لوگوں کو ڈر ہو خوف لائق ہو کہ جو بھی فرعون کے خلاف جائے گا اس کا یہ انجام ہوگا جادوگروں نے اپنے کرتب دکھائے موسیٰ علیہ السلام گھورائے جب انہوں نے دیکھا یہ سب چیز کرتب دکھائی جا رہی ہے جادوگروں نے اپنے کرتب دکھا دیئے تو گھورائے اسی میں اللہ نے کہا گھورائیے نہیں گھورانے کی بات نہیں ہے ڈرنے کی بات نہیں ہے اور جادوگر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے تو اسے یہ پتا چلا جو لوگ جادوگری کا کام کر رہے ہیں اس میں ملوث ہیں جادوگر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے جب جادوگروں پر حقیقت واضح ہو گئی تو سب لوگ سجدے میں گر گئے اب یہی جادوگر پہلے انعام کی لالج میں تھے اب باشاہ وقت سے یہ کہا فرعون سے یہ کہا ہم تو ایک رب پر ایمان لائے ہیں آپ اگر سزا دینا چاہتے تو دیجئے فَقْزِ مَا أَنْتَقَازِ اِنَّمَا تَقْزِ حَاذِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا جو سزا دینا ہے ہم وہ سزا بھگتنے کے لئے تیار ہیں تو فرعون وقت سے بھی آدمی ڈرتا نہیں ہے کون نہیں ڈرتا جو مومن ہے تو جو ایمان والے ہیں دنیا میں جو بھی طاقتور آ جائے ایمان والے کبھی ڈرتے نہیں اس لئے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اس کا بڑا فائدہ ہے دنیا میں بھی فائدہ ہے آخرت میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں جنت ہے ان لوگوں کے لئے اس لئے اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام لوگوں کو ایمان والوں کو استقامت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا